اسلام علیکم فرنس میں ساڈوس کل سے میں ہوں محمد شوقت امید ہے آپ سب خیر یاد سوں گے فرنس آج کا ایک اور ریویو لے کر رہے ہیں میرا ڈائی ہٹسو کی گاڑی ہے میرا ای ایس اس کا جو ہے گیس لیک ہو چکا ہے اور ہم نے لیکی چکلی ہے بہار سے اس کی کہیں سے بھی لیکیج نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا جو پورا سسٹم میں سارا خوشک پڑا ہویا اچھا جہاں بھی لیکیج ہوتی ہے وہاں پہ آئیل آیا تھا یہ دیکھیں ساری لائنیں اس کی خوشک ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے ڈسٹارج لائن ہے ہائی پریشر کی لائن یہ بھی اکے ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ کمپیسر بھی اکے ہے اور یہاں سے بھی سارے جوائنڈ اس کے باہر سے اکے ہیں اور کننسر جو ہے یہ دیکھیں اس کا چاک واو ہے ہم اس کی کننسر کی بھی سروس کریں گے بمپر وغیرہ کھول کے اور اس کی لائنیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو نا یہاں سے بھی لائنیں جو نا اس کے رنگ لیک ہو جاتے ہیں اکثر یہاں آئل آیا تھا اور یہاں سے یہ رنگ لیک ہو جاتے ہیں یہ لائنوں کے جو اندر سے کولنگ کوائل کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ پوری جگہ بھریاتی آئل سے تو چلے فرنس اب آپ کو ہم آگے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس کا سب سے زیادہ کولنگ کوائل لیک ہوتا ہے میرا یہ اس کا کولنگ کوائل لیک ہوتا ہے اور اس کے لئے ہمیں پورا ڈیش بڑ کھولنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا یہ پینل جو ہے اور یہ پورا ڈیش بڑ جو ہے اس کا سینٹر کا جو پینل ہے یہ نکالتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کے دو کٹس کرو ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا ایم ایس آرڈو چینل سبسکرائب کریں بلگن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والے نوٹفیکشن میں سکے اور آپ کی نولیج میں اور اضافہ ہو سکے اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بہتر سے بہتر ویڈیو لاسکیں یہ دیکھیں یہ سائٹ کور کھولنے کے بعد جو ہے ہمارا ڈیش بورٹ نکلے گا سب سے پہلے ہم نے سائٹ کور کھولنے ہیں اور اس کا سٹیرنگ نیچے آئے گا میٹر نکلے گا سامنے یہ گیر والا اس کا پینل کھولے گا ٹیپ نکلے گا اور خاص طور پر اس کا خیال رکھیں کہ جو آپ کا یہ ایئر بیگ لگاو ہوتا ہے ایئر بیگ کے نیچے یہ کنسول کے پاس اندر ایک کٹس کرو ہوتا ہے اس کا خیال رکھیں کہ اکسل ہوتا ہے وہ بھی کھولتے ٹائم توڑ دیتے ہیں تو اس کا خیال رکھیں تو یہ دیکھیں فرنس یہ ہم نے اس کے یہ نکال لیے ٹھیک ہے اب یہ اندر یہ دو کٹس کرو لگے ہیں اب یہ دو کٹس کرو کھولیں گے تو آپ کا یہ پینل پورا بہار آ جائے گا دونوں کٹس کرو کھولنے کے بعد آپ کا یہ پینل بہار آئے گا تو یہ دیکھیں فرنس کوئی بھی معلومات کا نہیں ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم نے جو اپنا نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہے تو فرنس اگر ہمارا نمبر جو ہے 03153060184 ہے تو یہ دیکھیں فرنس اب یہ جو گیر کا جو کور ہے اب یہ دیکھیں یہ ہم یہ کور نکالیں گے اور یہ بہت آسانی سے بہار آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے ہلکا سا اس کو بس ہلکا سا پش کر کے کھیچیں گے یہ دیکھیں یہ پورا بہار آ گیا یہ دیکھیں یہ پورا کور اس کا بہار آ گیا یہ ہلکا سا گیر ہم نے نیچے کیا یہ ہمارا کور بہار آ گیا بہت آسان ہے آپ اس کو ایزیلی آپ کھول سکتے ہو ڈیش بورٹ اتنا مشکل نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا جو گریپ ہے اسی سچ کا اور یہ ہمارا جو ہے لائٹ کا گریپ ہے جو گیر کے لائٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہم یہ اس کا نیچے کا کور کھولیں گے نیچے کا کور کھولنے کے بعد جو ہے ہم اس کا پورا ڈیش بورٹ اور یہ تقریباً بہار آ جائے گا ہم اس کا دیش بورٹ بہار نکال لیں یہ دیکھیں کتنی آسانی ہم اس کا ڈیش بورٹ بہار نکال لیں اس کے جو ہے آپ نے اوپر ایک ڈیش بورٹ کو اوپر یہ چھوٹا تھا سنسر لگا ہوا تو اس کا بھی خیال کریں کہ ڈیش بورٹ نکال دے تائم چھوٹنا جائے تو یہ دیکھیں فرنس یہ ہمارا ہیٹر باکس لگا ہوا ہے جس کے اندر کولنگ کوائل ہے یہ ہیٹر باکس کلاتا ہے یہ پہلے ہم یہ اس کا ڈنڈا کھولیں گے دنڈا کھولنے کے بعد جو ہے پہلے ہیٹر باکس باہر آئے گا یہ دیکھیں یہ ہے اس کا ڈیش بورٹ باکس تو یہ دیکھیں فرنس یہ والا جو بولد ہے یہ والا اور یہ اس کے نیچے اب یہ دو بولڈ کھولیں گے اور اس طرف بھی ایسے دو بولڈ ہیں جو کھولیں گے تو اس کے بعد یہ ڈیش بڈڈا باہر آئے گا پھر آپ ڈیش بورٹ باہر کہیں ڈالو گے تو یہ دیکھیں فرنس یہ اس کے بلور کا ایک ادھر بولڈ ہوتا ہے اس کے بعد یہ نیچے بول لاتا ہے یہاں پہ اور ایک یہ ادھر کولنگ کوائل کے نیچے یہ بول لاتا ہے یہ بول کھلنے کے بعد آپ نے اس پریٹر باکٹ کو کھلنا ہے یہ اس کے ریسن کا گریپ ہے اور یہ جو اس کا لگاو ہے یہ کمپیوٹر کارڈ لگاو ہے میرا کا میرا یہ کمپیوٹر کارڈ ہے تو یہ دیکھیں فرنس اب یہ ہم نے کلپ کو دبا کے ایزیلی سے یہ باہر نکال دیا اور یہ کلپ کو بھی آپ پیچھے سے دبا کے اس کی وائرنگ نکال سکتے ہیں کھے چہتہ نہیں نہ کریں اس کے کوئی نکے نہ ٹوٹیں یہ دیکھیں فرنس یہ ہم نے ہلکا سا کلپ کو دبایا اور یہ باہر آگیا یہ دیکھیں اچھا اب اس کے بعد ہم نے جب ہیٹر باکٹ کھولنا ہے تو ہم نے یہ لائنیں کھول کے ہم نے اس کی ہیٹر باکٹ کی جو کھولی فائل لگی بھی ہے جو ہم نے کھولنی ہے تو اس کی جو یہ لائننگ ہے وہ یہاں سے کھولیں گی تو ہیٹر باہر آئے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کے ہٹر کے پائپ بھی کھولنے ہیں اور اس کی لائنیں بھی کھولنی ہیں لائنیں کھولیں گے تو پھر ہٹر وقت باہر آئے گا اور اس کی وال نہیں کھولنا ہم نے یہ سب سے پہلے جو ہم نے ہٹر کے کلپ نکالنے کلپ نکالنے کے بعد ہم نے یہ ہٹر کے یہ پائپ یہ ہلکا سا گھما کے یہ ہم نے کھل دیا یہ دیکھیں تو فرنس آپ کو جو ہے کسی بھی گاڑی کا اسی کا پارٹس منگوانا ہو تو ابھی آپ سے ہم سے منگوا سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک کسٹمرز اپنے ریو کی ویڈیو بھی ہم نے اپلوڈ کری تھی کہ آپ بے فکر ہو کے ہم سے سمان منگا سکتے ہیں کچھ بھی چاہیے ہو آپ ہم سے منگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں ہوگی آپ کو جو ہے ڈیلیور کرتے ٹائم کبھی آپ کو ویڈیو کلپ دیا جائے گا اور بعد میں ہم آپ سے اس کی ریسیونگ کیا میسیج لیں گے کہ آپ کو سمان ریسیب ہو گیا یا نہیں ہوا کسی بھی چیز میں اگر انیس بیس ہوتا تو بھی آپ سمان ہمیں واپس ریپلیس کر سکتے ہیں تو دے دیکھیں فرنس اب یہ جو ہے یہاں سے ہم یہ اس کا دس کا بولڈ کھولیں گے اس کے بعد جو ہے یہ والا دس کا بولڈ اس کے بعد جو ہے ہم یہ لائنیں نکالیں گے لائنیں نکالنے کے بعد پھر ہم اس کا ہیٹر باکس نکالیں گے جب تک یہ لائنیں نہیں کھلتی آپ کا ہیٹر باکس باہر نہیں آتا بلکل ہی اوکی ہے اوریجنل آئل ہے خاص طور پر یہ خیال کریں کہ اس کے اندر آپ نے آئل موٹا نہیں ڈالنا ہے یہ دس کا بولڈ بھی کھلے گا اکثر کیا کرتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر جب کیس جارچ کرتے ہیں تو وہ نورملی آئل ڈال دیتا ہے ان گاڑیوں کے اندر نورمل آئل نہیں ڈالا جاتا ہے اس کا آئل انڈی ایٹ اگر آپ کے بعد سے تو وہ ڈالتے ہیں یا انڈی نائن ہے تو وہ تھوڑا سا ڈالتے ہیں زیادہ آئل نہ ڈالیں کیونکہ اس کے کمپیسر جونا وال پلیٹ والے ہوتے ہیں اور وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور یہ ہم نے یہ دس کا بولڈ جب تک نہیں کھلیں گے ہٹر باکٹ باہر نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے دس کا بولڈ تو چلے فرنٹس اب ہم آپ کو ہٹر باکٹ نکال کے دکھاتے ہیں ہم نے ہٹر باکٹ نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں اپنیز گاڑیاں جتنی بھی ہیں چھے سو سار ان کے تقریباً ڈیج بورڈ ہی کھلتے ہیں تو اچھا اب یہ اس کے جو ہیں اب ہم یہ سائیڈوں کے اس کے یہ والے یہ سارے کڈسکرو کھولیں اس کے بعد یہ جو ہے دو پیس میں ہو جائے گا یہ پورا ہٹر باکس یہ جو اس کی قسم ہے دو پیس میں ہو جائے گی اب ہم اس کے جو ہے کڈسکرو کھولیں گے تو اس کے اندر جو ہے ہم آپ کو کلین کوائل دکھاتے ہیں کہ کلین کوائل کس کنڈیشن میں نکلا ہے جو فلٹر زیادہ ٹائنگ سے نہیں چینج کرتے ہیں وہ کلین کوائل کی جو ہے اس کی لائف کم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس لیے کہ پھر ڈیج بورڈ کھلنا پہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا جلدی ڈیج بورڈ نہ کھلے تو آپ کو چاہیے کہ گاڑی کا جو فلٹر ہے اس کا کم سے کم بھی دو سے ڈھائی مینے کے اندر آپ کو اس کو ریپلیس کرنا چاہیے اگر آپ کی گاڑی ڈیٹھ سو دو سو کلومیٹر کے قریب چلتی ہے تو چلے فرنڈز اب ہم آپ کو اس کا جو ہے کلین کوائل باہر مکال کے دکھاتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے اور کہاں سے لیکھ ہوا ہے اور اس کی کیا نشانی ہوتی ہے لیکش کی وہ آپ کو بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ اب دو حصے میں کوائل ہو گیا ہے ہٹر باکس اور یہ دیکھیں یہ کلین کوائل ہے اس کا یہ میرائیس ہے اس کا کلین کوائل جو ہے دیکھیں یہاں سے لیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے نمی والی ہے اگر کوہ یہاں سے لیک ہوا ہے تمہیں ساری جگہ خوشک ہے صرف یہاں سے لیک ہوا ہے اور کوائل اس کا نرم ہو گیا ہے کسی بھی کوائل کے اوپر اگر آئل آ گیا سمجھو آپ کی گاڑی کا کوائل لیک ہے تو چلے فرنٹس اب ہم جو ہے اس میں دوسرا کولنگ کوائل لگا رہے ہیں یہ اس کا کولنگ کوائل ہے نیو کولنگ کوائل لگا رہے ہیں اور ما شاء اللہ اس کا بہت زبردست ریزلٹ ہے اچھی کالیٹی کی چیز ہے کیونکہ ہمیں جو ہے کوائل قابلی میں اوریجنل کوائل مل رہا نہیں ہے اور مل رہا بھی ہے کسی کے پاس تو وہ اس کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے تو اب ہم جو اس میں لگا رہے ہیں یہ چائنہ کا کوائل ہے اور بہت اچھی کالیٹی کا کوائل ہے یہ آپ بھی یہ لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ جو کولنگ کوائل کی کمپنی کا نام ہے یہ سنو کول کے نام سے ہے اور اچھا برینڈ ہے تقریباً میں تو کافی گاڑیوں میں استعمال کرتا ہوں یہ برینڈ تو یہ دیکھیں کولنگ کوائل اس کا بہت زبردست خورتی ہے اگر آپ کو چاہیے اگر آپ کو ملامنگانا ہے تو ابھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں صرف وٹس اپ پہ میسیج کیا کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے آپ بار بار کال کرتے ہو تو ہم کال کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ہمیں آپ صرف وٹس اپ کریں انشاءاللہ آپ کو وٹس اپ پہ ریپلائی تھوڑا سا دیر سے دیں گے لیکن دے دیں گے آپ کو ریپلائی اور اگر فوراں ہوں گے تو فوراں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی دیں گے تو یہ دیکھیں جب آپ یہ کوائل لگائیں گے تو آپ نے سائیڈوں میں اس کے فارمنگ لازمی لگانی ہے اگر یہ فارمنگ نہیں لگائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی اس میں اعلانا شروع ہو جاتی ہے یا اس میں گرم ہواد مکس ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی ویسے کولنگ بھی کم ہو سکتی ہے چلے فرنس ہم آپ کو اور آگے دکھاتے ہیں چلے فرنس ہمارا کوائل تیار ہو چکا ہے اور دیکھیں یہ ہم نے چاروں طرف کوائل کے بھی ہلکی فارمنگ لگائی ہے کیونکہ چائنہ کی کوائل میں ہلکا اس کی اپنی اویڈینل فارمنگ ہے وہ تھوڑی سی پتلی ہے جس کی ویسے ہلکا ہلکا گیپ رہ جاتا ہے اس کی ویسے گرم ہوا مکس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کولنگ میں مازا نہیں آتا ہے تو آپ نے یہ جو ہے اس میں ہلکی ہلکی فارمنگ بھی لازم کرنی ہے جب کولنگ کوائل آپ یہ والا لگاؤ تو اس میں ہلکی ہلکی فارمنگ آپ نے لازمی کرنی ہے تو یہ دیکھیں فرنس کولنگ کوائل ہمارا لگ چکا ہے اور اب ہم اس کا جو ہے اوپر کور لگائیں گے یہ دیکھیں بلکل فکس آیا ہے کمی سے بھی فرق آ رہا ہے اس میں اب وہ جو فارمنگ ہم نے لگایا اس فارمن سے یہ تھا جو بھی تھوڑا بود گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا چلے آپ کو اور ہم آگے دکھاتے ہیں ہمارا جو ہے ہٹر باکس میں ہم نے کولنگ کوائل لگا دیا ہے اور یہ جو فارمنگ ہے نا یہ آپ لازمی دیکھا کریں تو یہ دیکھیں فرنس اب ہم اس کو جو ہے گاڑی کے اندر پورے باکس جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو جگا اب ہم اس میں انسٹال کریں گے اور یہ دیکھیں اس کا جو ہے نا آپ سب سے پہلے جب یہ کوائل لگائیں گے کھٹر باکس لگانے لگے تو اس کا باہر والا جو بولڈ ہے نا یہ والا یہ آپ نے بولڈ سب سے پہلے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو اندر کا ڈنڈا ہے وہ آپ نے پھر لگانا ہے اگر یہ آپ پہلے نہیں لگاؤ گا تو پھر اس کے بعد جو نا اس کی سیڈنگ آؤٹ ہو جائے گی پھر اوپر نیچے ہو جائے گا پھر آپ کو ڈیش بورڈ مٹھانے میں بڑا مسئلہ ہوگا یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ وہ بولڈ لگائیں پھر اس کے بعد آپ یہ اس کا ڈنڈا یہ والا بٹھائیں تو آپ کی فٹنگ اپنی اس کی جنین جگہ پہ آئے گی تو یہ دیکھیں فنڈس ماشاءاللہ ہماری فٹنگ بلکل اوکی ہو چکے یہ دیکھیں گریپ ٹو گریپ چیزیں ساری بیٹھ گئی ہیں بول ٹو بول چیزیں بیٹھ گئی ہیں یہ دیکھیں یہ بول ٹو بول چیزیں آئی ہیں اور یہ دیکھیں ہماری یہ گریپ ٹو گریپ یہ کمپیوٹر وغیرہ کے جون نے گریپ نکالے تھے اور یہ دیکھیں یہ بول لگا ہوا ہے پوری گریپ ٹو گریپ چیزیں آئی ہیں اس کی تو فرنس کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو یا کوئی آپ کو کچھ چیز مانگانی ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ ہمیں بول سکتے ہیں کسی بھی شہر میں آپ کو کچھ چاہی ہو اسی کا پارٹس آپ کو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا تو چلے فرنس ہم آپ کو اس کا جو ہے آگے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کا جو ہے یہ ڈیش بورڈ لگائیں گے بہت آسان ہے ڈیش بورڈ آپ بھی اس میں کر سکتے ہیں کوئی بھی بھائی ایسی کا کام کرنے والا ہو یا الیکٹریشن ہو تو کوئی بھی چیز ہم نے ہم سے پوچھنا تو وہ ہمارے کمنٹ باکس میں بول سکتا ہے نہیں ہمارا جو ہے ڈیش بورٹ فیٹو جو کا یہ دیکھیں چیزیں ساری اپنے فکس آگئی ہیں کوئی بھی چیز آگے پیچھے نہیں دیکھیں ملکو ڈیش بورٹ جیسے پہلے ڈیش بورٹ فیٹو جیسے پہلے ڈیش بورٹ فیٹو جیسے پہلے اگر آپ کا ریٹر اندر سے صحیح یہ چوک نہیں ہے تو ریٹر لازمی واش کریں اس طرح سے کیوں مٹی کے پیچھے بڑھنے کے پیچھے ایسی کی پرفارمس ڈاؤن ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں کنڈنسر کے پیچھے جو ہے اس طرح سے فارم لگایا کریں کہ ایسی کی پرفارمس میں بہتر سے بہتر ریزلٹ آئے جتنی اچھی پیکنگ ہوگی ریزلٹ اتنا اچھا آئے گا تو یہ دیکھیں فرنس چاروں طرف اس کو پیک کر دیں کہ صرف ان جالیوں میں سے ہوا سک کرے جتنا ان جالیوں میں سے ہوا سک کرے گا اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا اور ایسی کے اوپر گرمی میں گاڑی آپ کی ہٹ اپ بھی نہیں ہوگی اگر اس طرح سے فارم لگا ہوگا چاروں طرف کیونکہ اوریجنل گاڑی جیسے آپ کوئی نئی گاڑی دیکھو تو اس کے اندر میرا بغیرہ میں تو چاروں طرف فارم لگا ہوتا ہے کہ آپ کی فارمنگ کیا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو کنڈنسر کے پیچھے آگے ہوتا ہے تو وہ سیکشن سہی سے کرے اگر سیکشن سہی سے کرے گا تو تیمپریچر جتنا لو ہوگا تو اتنا ہی اچھی کھولنگ ہوگی اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا اندر کرمی کے اندر اگر گاڑی یہ فارم وغیرہ نہیں لگا ہے تو گاڑی کرم طرف سے زیادہ ہوگی یہ دیکھے فرنس ہم نے اس میں پیشہ ڈال دیا ہے اور جو ہم اس لیے چیک کر رہے ہیں کہ ہم نے جو جوائن وائن کھولے ہیں تو وہ کہیں لیتوں نہیں ہیں ہم ہے ہم اس کو پندہ سے بیس منٹ تک ہولڈ رکھیں گے ہولڈ رکھنے کے بعد آپنا دس سے پندہ منٹ اگر ہم اس کو ویکیوم کرنے کے btt ہم اس ڈال کے گیس چارج کریں گے دیکھے فرنس اس میں ہمارا گیس چارجنگ ہو اس میں کر رہا ہم تک یہ دیکھیں اس سے پندہ تک اس سے پندہ منٹ تک اس کو ویکیوم کیا ہے ویکیوم کرنے کے بعد ہم اس میں ہم شر implant کر رہ رہا ہی فرنس اب اس کو اسiked置 کر دو اور گیس دالتا ہے خاص طور پر ان گاڑیوں کے اندر آپ نے پانی کا لازمی خیال رکھنا ہے اگر ریٹر کے اندر پانی کم ہوگا ائر ہوگی تو آپ کی گاڑی جو ہے ہٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گی یہ چھ سو ساٹھ گاڑی ہیں جتنی بھی ہیں ان کے اندر پانی پورا ہونا چاہیے اگر پانی کم ہوگا تو آپ کا اسی صحیح ہوم نہیں کرے گا چلے فرنس ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں اور کوئی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے آپ ہمارے کمیٹس باکس میں بول سکتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں تاکہ ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر اور ویڈیوز لاسکیں تو یہ دکھیں فرنس اب ہم اس میں جو ہے گیس چارج کر رہے ہیں اچھا گیس چارجنگ جو ہے اس کی کم سے کم بھی آدھا گلو سے کم آتی ہے تین پاو سے تھوڑی سی زیادہ گیس اس میں آتی ہے دیسی لفظ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ آسکے تو یہ دیکھیں یہ کمپیسر کا جو گیج کا یہ اس وقت کام ہوتا ہے اگر فورٹی ٹھارٹی تک ہے تو سمجھو یہ صرف آپ کی کمپیسر کی پومپنگ بتاتا ہے اور گیس نہیں بتاتا کہ گیس کتنا ہے یہ آپ کا تنپرچر یا تو لو بتائے گا یا ہائی بتائے گا اس کے بارے میں بتائے گا گیس کا کبھی نہیں بتائے گا کہ آپ کے سسٹم کے اندر گیس کتنی ہے تو یہ دیکھیں اب یہ سیکشن جو ہے بلکل وی آئے بھی سیکشن کر رہا ہے جس کی وجہ سے ریزلٹ بھی اچھا آ رہا ہے ریٹر جتنا اچھا واش ہوگا جیادیوں سے اس کا سیکشن اتنا اچھا ہوگا جتنا سیکشن اچھا ہوگا ریزلٹ کھولیں گا اتنا اچھا آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل کتنا ٹائٹ سیکشن ہوگیا اوپر کی طرف بھی یہ دیکھیں کوئی بھی گاڑی کا کام کر رہے ہیں اس کے ریٹر کو لازمی چیک اسی جب بھی خراب ہوتا ہے ریٹر کا فالٹ ہوتا ہے جیسے پری ایس بغیرہ میں ہوتا ہے اس کا اگر ریٹر کا ہائی بریٹر کا پانی نہ گھوم رہا ہو تو اس کا کمپیسر آپ جتنے بھی ڈالتے جائیں آپ کے کمپیسر فارغ ہوتے جائیں گے تو یہ دیکھیں فرنس ماشاءاللہ بہت زبردست ریزلٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ اندر کا روم ٹمپریچر ہے یہ دیکھیں یہ اندر کا روم ٹمپریچر ہے اور دن کے ٹائم کا یہ روم ٹمپریچر ہے میرہ گاڑی کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست کھلی ہیں بہت وی آئی بی چلے فرنس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا ساٹوس چینل کو سبسکرائب کریں بلکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نوٹفکیشن مل سکے اور آپ کی نالج میں اور اضافہ ہو سکے اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بہتر سے بہتر ویڈیو لاسکیں کمیٹ بوکس میں ضرور اپنی قیمتی رائے کے اظہار کریں اللہ حافظ